ویڈ کے ساتھ آپ کی نیشنل سیکیورٹی خطرے میں پڑ جاتی ہے تو اللہ ہی حافظ ہے ایسی نیشنل سیکیورٹی کا لیکن ایک طرف ایک چھوٹا تا دکان دار اپنی دکان چلا رہا ہے بی ایس ٹی انکم ٹیکس کے علاوہ اب اور بہت سارے ٹیکسز لینے کا پلان کر رہی ہے دوسری طرف جو لوگ ان سے کہیں زیادہ بزنس کر رہے ہیں وہ کوئی ٹیکسز نہیں دے رہے میں بات کر رہا ہوں آن لائن شاپس کی آپ دراز کو دیکھ سکتے ہیں پاک ویل ہے شاپی فائی اور فیس بک یوٹیوب اور ورڈ سیپ تک کے اوپر شاپس بنانے کی آپشن دے دی گئی ہیں کسی جی ایس ٹی نمبر کی ضرورت نہیں ہے کسی ٹیکس کمپلائنس کی ضرورت نہیں ہے صرف پاکستان کی حد تک باصل میں سوشل میڈیا آئینے کا کام کرتا ہے جو ان کی گندی شکلیں ہیں وہ سوشل میڈیا ان کو دکھا دیتا ہے اسلام علیکم دیکھیں ایک طرف ایک چھوٹا سا دکاندار اپنی دکان چلا رہا ہے اور اسے گورنمنٹ جی ایس ٹی انکم ٹیکس کے علاوہ اب اور بہت سارے ٹیکسز لینے کا پلان کر رہی ہے کبھی کہتے ہیں کہ اس کے بجلی کے بل میں ٹیکس لگا دیا جائے گا کبھی کہتے ہیں کہ اس کی پراپرٹی کی ویلویشن کر کے تو اس کی ڈیم انکم کو تصور کرتے ہوئے اس پہ ٹیکس لیا جائے گا یہ ساری چیزیں میں آپ کو پچھلی چند ویڈیوز میں ایکسپلین کر چکا ہے دوسری طرف جو لوگ ان سے کہیں زیادہ بزنس کر رہے ہیں اور ان کا ایکسپینسز بھی اس سے کہیں زیادہ کم ہیں وہ کوئی ٹیکسز نہیں دے رہے ہیں جی ایس ٹی میں بھی وہ ریجسٹرڈ ہی نہیں ہیں اور نہ انہیں کوئی پوچھ رہا ہے اس کے علاوہ ان کو کوئی رینٹل انکم کوئی کسی قسم کا وہ سیلز ٹیکس کے پاس سے بھی نہیں گزر رہے ہیں جی ہاں میں بات کر رہا ہوں آن لائن شاپس کی جیسے آپ دراز کو دیکھ سکتے ہیں پاک ویل ہے شاپی فائی اور اس قسم کی بہت ساری اور اب تو فیس بک یوٹیوب اور ورڈ سیپ تک کے اوپر شاپس بنانے کی آپشن دے دی گئی ہیں آپ ٹک ٹاپ پہ اپنی شاپ بنا کر چلا سکتے ہیں ورڈ سیپ پہ اور اس کے لیے آپ کو کسی فیزیکل پریمیسز کی ضرورت نہیں ہے کسی جی ایس ٹی نمبر کی ضرورت نہیں ہے کسی ٹیکس کمپلائنس کی ضرورت نہیں ہے صرف پاکستان کی حد تک باقی ممالک میں آپ اس طرح سے آن لائن شاپ نہیں بنا سکتے without registration of GST یا sales tax جو بھی ان کا relevant tax law ہے اس کے مطابق آپ کو پہلے registered ہونا پڑتا ہے اور اس کے بعد ہی آپ آن لائن شاپ کھول سکتے ہیں ایمازون کی مثال دیکھ لیں پہلے وہاں ایک company فارم کرنی پڑتی ہے بقاعدہ registration لینی پڑتی ہے اس company کی basis پہ پھر اس company کے نام پہ آ گئے آپ اپنا ایمازون سٹور کھولتے ہیں UK میں USA میں یا کسی بھی country میں تو اسی طرح سے IMF نے اب suggest کیا ہے پاکستان government کو کہ اس طرف بھی کوئی دھیان دے لیں social media تو ان کو بہت برا لگتا ہے اور اصل میں social media آئینے کا کام کرتا ہے ان کی جو بدصورتی ہے جو ان کی گندی شکلیں ہیں وہ social media ان کو دکھا دیتا ہے اب جتنے بھی بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہیں وہ آئی جی ہو وہ آرمی چیف ہو وہ چیف جسٹس ہو یا وہ وزیر اعظم وزیر اعلہ ہو سب کو یہ social media سے تکلیف ہے سب کو یہی لگتا ہے کہ جی social media کبھی social media آپ کی اب عدالت میں ایکس کی پابندی کا کیس چل رہا تھا پہلے government ماننی نہیں کہ ہم نے اس پہ پابندی لگائی ہے اور جب ماننی ہیں تو کہہ رہے ہیں جی national security کے concern تھے ہمیں اس کی وجہ سے ہم نے پابندی لگا دیئے national security کے آپ کو concern تھے یا آپ کو یہ جماعت سے خطرہ تھا پی ٹی آئی سے آپ کو ڈر تھا یا آپ کا اپنا بیانیاں جو ہے وہ بکھ نہیں رہا تھا لوگ آ کر آپ کو آئینہ دکھا دیتے تھے تو بجائے اس کے کہ آپ شکلیں درست کریں اپنے آپ کو بہتر کریں آپ یہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ ہم کو آئینہ ہی توڑ دینا چاہیے اس سے تو کچھ نہیں چینج ہوگا تو وہ اب ایکس کے کیس میں آ کر حکومت خود اس کو بتا رہی ہے عدالت میں جواب ریٹن وزارت داخلہ نے سبمیٹ کیا ہے کہ ہم نے security agencies کی reports پہ national security کا خطرہ تھا ہمیں ایکس سے جو کہ ایک social media platform ہے اس وجہ سے ہم نے اس کو block کیا ہوا ہے پی ٹی اے کے طرح اب بندہ ان سے پوچھے گئے آپ کی national security ہے یا کوئی مزاق ہے وہ کیا national security ایک tweet کے ساتھ آپ کی national security خطرے میں پڑ جاتی ہے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے ایسی national security کا برحال ہم بات کر رہے تھے ٹیکسز کی تو یہ social media platform جہاں بہت سارے لوگوں کے لیے روزگار کا باعث مند ہے اور حکومت کو بھی اس سے فائدہ ہو رہا ہے کہ اسے حکومت ڈالر کماری ہے پاکستان میں ڈالر آ رہے ہیں باہر سے لیکن یہ جو شاپنگ کی حد تک ہے اس میں ظاہر ہے آپ سیلنگ بھی کرتے ہیں اور پرچیزنگ بھی ہو رہی ہوگی تو اس میں ٹو وے ٹریفک ہے ڈالر جا بھی رہے ہیں اور ڈالرز آ بھی رہے ہیں تو اس کو ریگولیٹ کرنا بہت ضروری ہے اب اس میں بھی آئی ایم ایف نے ان کو گائیڈ بھی کر دیا ہے سجیشنز بھی دی ہیں کہ آپ اس کو صرف یہ ایڈنٹیفائی کر لیں کہ کس پروڈیکٹ کے اوپر یا کس پلیٹ فارم کے اوپر آپ نے ٹیکسز کو لمسم طور پر جی ایس ٹی کے طور پر لگانا ہے اور کہاں آپ نے ویٹ اپلائی کرنا ہے ویٹ ہوتا ہے ویلیو ایڈڈ ٹیکس یعنی فرض کریں آپ نے گندم لی دس روپے کی اس کے اوپر حکومت نے دس روپے کا ٹیکس لگا دیا بیس روپے ہو گئے اس بیس روپے کی گندم کو آپ نے جب پیس لیا آٹا بنایا تو وہ پچاس کی آپ نے بیچ دیا وہ آپ نے پچاس کی بیچی اس کی سٹیٹ چینج ہو گی اس میں ویلیو ایڈ ہو گئی تو جیسے ہی ویلیو ایڈ ہوئی اس میں ٹیکس بھی ایڈ ہو گیا اب اس کی پچاس قیمت ہے تو پچاس گورنمنٹ ٹیکس لے گی جب وہ آٹا اس نے بیکری والے نے آپ سے سو روپے کا خریر لیا تو اس نے اس کی بریڈ بنا دی وہ بریڈ بننے کے بعد وہ تین سو کی اس کی ویلیو ہو گئی تو اس پہ پھر حکومت ونس اگین لے گی ٹیکس تین سو کی وہ بریڈ ہے آپ کی تو تین سو اس پہ حکومت ٹیکس لگا دے گی اس طرح سے ویلیو ایڈ ایڈ ٹیکس یعنی یہ فیگرز میں نے آپ کو صرف سمجھانے کے لیے بتائے ہیں کہ جیسے جیسے اس چیز کی ویلیو ایڈ ہوتی رہتی ہے اسی اسی طرح سے اس میں ٹیکس ایڈ ہوتا رہتا ہے تو یہ ای 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 ایف نے سجیسٹ کیا ہے کہ آپ پلیٹ فارمز کو ایڈنٹی فائی کر لیں کہ کون سے پلیٹ فارم کو آپ نے سیمپل جی ایس ٹی فکس ڈ اماؤنٹ لگانی ہے اور کس پہ آپ ویلیو ایڈ ایڈ ٹیکس اپلائی کرنا چاہتے ہیں اور کون سے پلیٹ فارم ایسے ہیں جن پہ اپلائی نہیں ہوتا پر ایکزیمپل جیسے آپ کی ایک ویب سائٹ ہے آپ اس کے اوپر آپ نے اپنے ساری پروڈیکٹ لسٹ کی ہوئی ہیں اور آپ وہاں سے ایک پروڈیکٹ کا لنک لیتے ہیں اس کو آپ فیس بک پہ شیئر کر دیتے ہیں تو اس صورت میں اب آپ کی پرچیز ہو رہی ہے اس ویب سائٹ سے آلدھو آپ کا جو لنک اسٹیبلش ہویا ہے جو آپ کی ٹریفک جنریٹ ہو رہی ہے وہ فیس بک کی طرف سے ہو رہی ہے لیکن آپ کی سیلنگ پرچیزنگ وہ سارا کچھ ہو رہا ہے آپ کی ویب سائٹ پہ تو اس صورت میں آپ کی ویب سائٹ کو صرف پیمنٹ دینی پڑے گی ہاں لیکن جہاں ٹرانزیکشن ہی فیس بک کے تھو ہو رہی ہے یا یوٹیوب کے تھو ہو رہی ہے وہاں یہ ٹیکسین کے اوپر فیس بک اور یوٹیوب پہ بھی اپلائی ہونا چاہیے ابھی آپ سے ایک اور ریسنٹ بڑی اہم ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے تو اس کے بارے میں شیئر کرنا تھا لیکن وہ نیکسٹ ویڈیو کے لیے رکھ لیتے ہیں کیونکہ ابھی وی لاغ لمبا ہو رہا ہے اور اس وقت تک اس میں مزید بھی انفرمیشن آ جائے گی تو ملتے ہیں نیکسٹ وی لاغ میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھے گا اور اپنے اس چینل کا اللہ حافظ